بھوپیش بھگیل نے کونڈا گاہو میں ہوئی لاتی چارچ کے گھتنا کی جانکاری منطری قواسی لقمہ سے لی ہے انہوں نے امارکہ سے ٹیلی فون پر قواسی سے بات کی قواسی نے کہا سیم نے بھروسہ دیا ہے کہ جتنے بھی ٹوکن کٹے ہیں سب کے دھان خریدے جائیں گے قواسی سے خاص بات کی ہمارے سموطہ تر اوپیش قبطہ نے ادیوگ منطری قواسی لقمہ سے مکہ منطری بھوپیش بھگیل نے بات کی اور بستر میں جو حالات ہیں دھان خریدی کو لے کر کے اس سموط میں چلچا کی ہمارے ساتھ ادیوگ منطری قواسی لقمہ ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں کیا کچھ بات ہوئی کب فون آیا کیا کہا سیم نے آپ نے کیا بتایا کل مانی مکہ منطری کوسو در رہے کے بھی ہمارا ستھوگڑ کا بستر کا نظر رکھا ہوا ہے چھوٹ پوٹ جو نارانپور میں گھٹا ہوا تھا اس کے بارے میں میرے کو پوچھا دھان کریدی کے بارے میں پوچھا بستر کے بارے میں پوچھا تو میں بہت گد گد ہوا اتنا دور جانے کے بعد بھی بستر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لئے نظر رکھنے والا پہلا مکہ منطری ہوگا میں بستر کے لوگوں کے طرف سے ستھینگرہ کے جنتہ کے طرف سے مکہ منطری کو بجائے دیتا ہوں میں بھی وشتر جو کچھ گٹنا ہوا ہے فونڈا گامجیلا میں اس کو بھی بتایا اور جو دان کریدی میں تو بیستہ ہے اس کو بھی بتایا کیونکہ آج لازٹ ڈیٹ ہے میں مکہ منطری کو اینی ویدن کیا ہوں کہ بستر میں دان کریدی لیٹ ہوا ہے دور دور سوچاٹی ہے کہنا ہے منطری کواسی لکمکا اور جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی گھٹنا جو کی بڑی خرید تھی ایسا ان کا کہنا ہے لیکن یہ بھی ساتھ میں اسوست کر رہے ہیں کہ اگلے سال سے جو کھامیاں جو پکریہ گھت کھامیاں رہی ہیں اگلے سال سے اس کو درست کر لیا جائے گا کیمرہ میں شام کے ساتھ رائیپور سے روپیش کھٹا